مہربانہ سلطانہ زی شانہ بٹے کرم کمائے نی بلا ہووی ککھاں وچ پہ روندے سنبخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بلا ہووی تے کلر شور اس زمین اندر پوٹے کرمہ دے لائے نی بلا ہووی تے سارا پتہ سی سردار نو کی تھی آدھا پردے ایبا دے پائے نی بلا ہووی سارے ایباپ درود پاک پڑھئے مل کر ہمارے اکلاپیل و مرشد ہمارے سیدین و مرشد خوبصورت بیان سے جو دلوں میں اتر جاتا ہے بیان ہم سنیں گے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رشالہ لبائی 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 باستانا علیہ عید کا شریع بجن گے بجن گے بجن گے الحمدللہ بلائی والصلاة والسلام اعلاق شرف الربیاء والمسلیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محبار الرحیم و رفعنا لکا ذکر صدق اللہ و صدق رسول نبی الكریم و نحنو على ذکر من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ و بالعالمین تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لئے لائک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں جو بڑا بہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پنہ بلندوں والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ خیئے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر ہاری ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات بشروع تھے کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنہ بلندوں سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بعد شاہ حاضر و ناظر مختار پل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر لذا ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتا آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کی تباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی آمد کی خوشی منانے کی خاطر اس بے پناہ بلندو والا شانو والے ماہ مبارک جس میں جس طرف دیکھیں یہی گھونج ہے یہی یہی بارونک فضا ہے نحبتیں ہیں پیار ہیں سجاپتیں ہیں گھر بھی سجے ہوئے ہیں بزار بھی سجے ہوئے ہیں اور چہرے بھی سجے ہوئے ہیں الحمدللہ اس کا فضل اس کا کرم اس کے احسان ہیں کہ اس خوبصورت ماہ مبارک میں سکھے کی میں یہاں بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑا جوست ہے جذبہ ہے اپنے نبی علیہ السلام تو اسلام کے ساتھ عقیدت کے اظہار کی خاطر میں اور آپ اس پہ ڈالنا جمع ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس مقام کو سجانے والوں کے مقدر کو سجاہ ڈالے اس پہ ڈال میں آنے والوں کو اپنے فضل سے نوازے کرم سے نوازے رحمتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے جس نے جو بھی صحیح کی اس خوبصورت وحفے باقے نقاط کی خاطر اللہ تعالیٰ اسے اپنی شانوں کے مطابق عجر بھی عطا فرمائے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کے این مطابق بندہ خلوص کے ساتھ تقیدت کے ساتھ اتنی سی صحیح کرتا ہے کیونکہ انسان ہے بھی کچھ بھی نہیں نہ اس کی حقات اہمیں آپ ہم کبزور ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار جب اتنا سا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شانوں کے مطابق ایسی عجر بھی عطا فرمائے وہ رائی کے دوانے کے برابر صحیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہاڑوں کی مانن عجر عطا فرمائے اور نیکی اس پہ یہ عجر ہے اور اس محفل پاک کے انعقاد پر کہ جس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں آدیس موارکہ میں ہمیں نظر آتے ہیں قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں خطاب انہی کا ہوگا ان کے آنے تک میں آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ اس نے یہ انام اس انام سے نوازا کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس میدان میں اس پرنال میں اکٹھے ہیں میرے شہر میرے پیرو برشد قبلہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یہ اکثر یہاں تشریف آتے ہیں دربادر والی میں بھی گرد و رواہ میں بھی تو اٹھا زمانتی سلاکے میں آپ کے بے شمار دورے آپ اکثر فضائے کرتے ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اور حق کہا جاتا ہے کہ ایک لمحہ جو کسی اللہ والے کی صحبت پہ گزرے تو وہ ست سالہ طاعت بے رہے ہیں مطلب کہ کسی بھی ریاں سے پاک خالصی بات عبادت خالصی طاعت اس سے بہتر ہے پھر اس پہ اگلے آگے کہنے والوں نے یوں بھی کہا کہ جو لمحات نصیب ہوں اللہ والوں کے کریم وہ بڑی رحمت مالے ہوتے ہیں پھر ان سے اقتصاد بھی حاصل کرنا چاہیے فیض بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس حوالے سے کہ جب کوئی بندہ ساتھ چلتا ہے دیکھتا ہے اس رنگ میں رنگتا ہے رنگ جاتا ہے تو کہا گیا کہ اللہ کے کا جس پہ یہ کرو ہوا احسان ہوا انام ہوا تو پھر کہتانے والوں نے یوں کہا کہ وہ مرید کس کام کام جسے دیکھ کر اس کے شیخ کی یاد رات شیخ چھلے چھلے نہ پائے ہو نماز سے دور نہ ہو اللہ والی کی تلاش کرنی جائیے کہ اللہ والا اس کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی چیز ملتی ہے کہ وہ پکا نمازی ہو جاتا ہے اس کی صوبت اسے شریعت بتہرہ کے رامے میں رنگتی ہے طریقہ طریق سے وہ راستہ اس کو ادھر لے کے جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر داتا ہے میرے شیخ میرے پیرو مرشد آپ اکثر فرمایا کرتے کہ بلکل صحیح ہے کہ عمرید کس کام کا کہ کسی گاؤں میں آکے بیعت ہو کے آج ہے ادھر رہتا اور لوگ کہے گے توبہ توبہ بڑی سخ سوان والا بڑا تلخ ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو اگر کبھی کسی جگہ بات ہو کہ اس کا تعلق کس جگہ سے ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا تعلق مثال طور پر ادھر رہتا ہے کسی والے میں رہتا ہے کسی علاقے میں رہتا ہے تو اس کی پہچان ادھر رہتا ہوگی کہ اس کا تعلق ادھر سے ہے تو لوگ گھرانی کیسے دیکھیں گے کھپ کھپ اس نے ادھر سے کیا حاصل کی ہے اس سے ادھر سے کیا پایا ہے تو میرے بھی روشن جس موضوع پہ میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ اکثر فرمایا کرتے کہ یہ حق ہے کہ صالب جو ہوتا ہے جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے جو طالب ہوتا ہے جو کسی طلب میں ہوتا اسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد لائے جس دیکھ رہے کے بعد نگاہ اٹھے تو مدینہ تل منورہ کی طرف اٹھے اور مدینہ منورہ سے ہمیں کیا ملتا ہے اس حوالے سے مختصر سے گفتگو اتنی دیر بے قبلہ ساتھ تشریف لے آئے گئے ہمارے آقا علیہ سلام آپ بے پناہ بلندوں بالا شانوں کے ساتھ تشریف لائے بے پناہ بلندوں بالا شانوں کے ساتھ رونہ کا فروض ہو آپ کی آمد پاک پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں مخلوق کو مخاطب مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا ابھی کسی نے قلمہ نہیں پڑھا تھا دارہ سلام میں داخل نہیں ہوا تھا اس طرف تو عجو دینے کی لگتے کہ تم باہ میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے دشمنیوں کا ذکار تھے ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض اخت تھے ایک دوسرے کو پرداش نہیں کرتے تھے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اب جب ہم یہ ملات پاک منائے نا یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے امت ہیں تو اپنے رب کے اس فرمان کو سامنے رکھ لیں کہ ہمارا رب فرمات تمہارا یہ حال تھا یہ قیفیت تھی کہ ایک دوسرے سے دور تھے ایک دوسرے سے رفرت کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اناد رکھتے تھے نفاق کا شکار تھے میرے حبیب علیہ صلی اللہ سلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے آپ رونک افروز ہوئے کس شان کے ساتھ اللہ کریم آتے ہے کہ تمہاری دشمنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دوستیوں میں تبدیل کر گیا نفرت وں کی جگہ محبتوں نے لے لی دل پاک صاف ہوگے بغض و اناد سے قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے اس لئے اببا آپس میں بھائی بنائی بنا دالا تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے معاشر میں اقلاب مربع ہو گیا اس پہ کام پر اللہ کریم آپ علیہ سلام کی آمد پاک سے ہے میں پہلے بات آغاز سے کی ہے آپ کا فرمان مبارک ہے اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباہ اختیار دیکھو جیسے مجھے کرتا دیکھتے ہو بیسے نہ کر جو رنگ مدینہ پاک کا ملتا ہے اسے اپسے اوپر نہ چڑھاؤ یہ تو انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے شریعت متحر ہے کہ ان خوبصورت ترین احکامات و فرمودات کو مضبوطی سے تام کر رکھ 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 میں دعوت فکر یہ دینا جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ تشریف لائے تئیس سال میں احکامات و فرمودات آتے رہے قرآن کرے کرے شروع اختتام پہ پہنچے احکامات ملے شریعت متحر بنی رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشر کا کیا آل تھا اور اللہ کریم نے اس وقت کیا فرمائے تھے کہ تم زمین پہ فساد برپا کر لائے تھے تم فطرے برپا کر دیتے تم جگڑال لائے تم ایک دوسرے کے گریبان پہ آٹ آٹ تھے تم نفرت وں محبتوں کو کام کر دیا میں جو دعوت فکر کی بات کر رہا تھا یہ اکامات تو اترتے رہے کبھی معراض کی موقع بہت سارے اکامات میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آپ رونے کا فروض ہوئے ایک پیچھے دیکھیں تو کیا انداز لذر آتا ہے اعلان نبولت سے پہلے نبی تو آپ اس وقت ہیں جب آدم علیہ سلام کا جسم مٹی اور پانی میں حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی آپ علیہ سلام میں جاور جان لیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا یہ آپ علماء کران سے سنتے ہوں گے اس میں بہت ساری کوئی ڈاکٹریٹ کرنے کی کسی سبجیکٹ میں ضرورت نہیں ہے دہشلر کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو خوب علم ہے کہ اس طرح مسلمان معاملات ہمارے کیسے چاہتے دکھتا ہوئے دل کے ساتھ اس وقت ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک جو میرے شیخ نے فرمایا کہ امتی کس کام کا کہ جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد نہ آجائے کیا ہمارا دین کیا قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ میں جگڑالو کو نہیں پسند کھتا نہیں دوست بناتا قرآن کریم میں موجود ہے یا علماء کرام رونہ کا پروز ہے کیا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اتنا بڑا جن ہے اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو فتنہ فتنہ کس کو کہتے ہیں باہول کو خراب کرنا لوگوں کو پکھیر دیر دیر ہمیں اکٹھے رہنا اکٹھے ایک ہونا کیا بڑے بازے توڑتے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بسا بتاتا کہ فترے کو فتنہ جو ہے وہ قتل ساری بڑا فتنہ دو بندوں کے درمیان آپس میں لگایا جائے وہ اپنی جگہ کسی وحلے میں کسی خاندان میں میاں بیوی کا خاص طور پہ کہا گیا کسی جگہ انتشار تعدہ کر دور کر کر ایک کو دوسرے سے دور کر کر کیا ہمارا دین نے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرب کیا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ فساد کو فساد نہیں کرتا جو فساد کرتے ہیں پھرتے ہیں پھلے کوئی نام لے کے کریں فساد اسے فساد نہیں یہ بھائی ہم کہتے ہیں یہ پالی میری ہے یہ مربع میرا ہے یہ مکان میرا ہے یہ دکان میری ہے چلے ہو مالک الملک تو وہ ہے کسی کی نہیں سب اس کا ہے یہ زمین کا خالق وہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حساسیت سمجھ جانے کی بات ہے آپ روحات خبردار یاد رکھ جیسے تمہیں اپنے گردو نوا والے اچھے لگتے ہیں پیار ان سے غلطا ہے تمہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا کرے تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ برا کرے وہ تمہیں برے لگتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی فترہ تعدہ کرے تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ علیہ یہ جو مخلوق ہیں ساری یہ سب املا کی ایان ان میں جو جدائی پیدا کرتے زمین کے اوپر جو فترہ پیدا کرتے فساد پیدا کرتے جگرہ پیدا کرتے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ وہ میرے رب کو نہیں اچھا نجھ دین کی روح کو سو دے خدا کے دو چار بکے ہوئے لوگ ہوتے استعمال کرتے ہم بھول جاتے آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جسے انپڑ سے یہ نہیں پتا کہ تیرے اور میرے نبی کی شان ہے کہ وما ار سل دا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ عالمین عالمین میں کیا کیا کون کیا خاری مسلمان کیا خالی مومنین کیا خالی انسان عالمین میں تو سب کچھ ہے ہر چیز اور آپ سب کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے اس شان کے آپ ساتھ رونک اف روز ہوئے ہیں میں جو بات کرنے لگا تھا کہ آپ لکھ بتاتے جائیے آپ علیہ سلام آپ روز جب آپ نے ارادہ فرمایا سب سے پہلے آپ بلان دو بالا شان والی بیغار پاک سے آر حرا سے آپ جب گھر تشریف لائے آپ نے آپ سے جب یہ ذکر فرمائے تو کیا آگے سے وہ افریحاق کے آگے عرض کرنے لگی ابھی آپ یہ اعلان پہلے نہیں فرمایا تھا جانتی تھی لیکن کس چھناک سے جانتی تھی کیا فرمانے لگ کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے تاریخوں کے مالک اے تاریخ کیے گئے آپ پہ یہ جو ہو ہے یہ نہیں آپ نے اس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ آپ اتنا اچھا دل رہتے ہیں کہ آپ سے کسی کی تکلیف پرداشت ہوتی آپ اس طرح سے نباتے ہیں ادھر سے آپ دشریف لے جاتے ہیں دفعہ ہوتا تجارت میں آنکہ آپ سب غرب یتیموں کو تقسیم فرما دیتے ہیں آپ علیہ السلام جتر ہوتے ہیں ادھر فضائت بھی اچھ ہوتی ہے آپ کے وجود پاک سے لوگ ایسا پیز اثر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے دیوان ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ جب جب کرتے ہیں حق ورم ہوتے ہیں لمبی تفصیل مبارک ہے لب لب یہ آپ جیسا انسان جزیر ارم میں کوئی نہیں آپ جیسا انسان پھر جس سے آپ میں ارادہ فرمایا یہ میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دین پہ غیرت ہو جائے ہم کس نبی پاک کے ماننے والے ہیں جس دن آپ نے ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآل فہار کے اوپر تشریف لے گئے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ آواز دی پورا مکہ تل مکرمہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی آواز پہ پاڑ کے نیچے آتے ہو گئے یہ آپ کی شان اعلان نبوت سے پہلے اجبا کوئی بڑے سے بڑے اوزہ دار کھڑا ہو کی ہدا رہے لوگ تو کھڑے نہیں کیا ہو لیکن آپ صلی اللہ سلام یہ شان ان لوگوں کے درمیان شانے تو آپ بھی جانتے نہیں لیکن جس معاشرے میں آپ موجود اس معاشرے میں آپ علیہ السلام اس شان کے ساتھ موجود کہ ادھر آپ نے آواز دی ادھر پورے کا پورا مکہ تل مکرمہ پہاڑ کے دامے میں کٹھا ہوتا کسی نے نہیں دیکھا میں کیا کر رہا تھا کیا نہیں سب کچھ ہوئے لب بی کٹھ کلمہ کسی نہیں پڑا اب اسلام سے روشناس نہیں ہوئے لیکن تیرے اور میرے نبی پاک جن پہ ہمیں افتخد ہے اور جن کا نام لے جیسے میں ارز کی نا کہ آپ عالمین کے لئے رحمت ہے یہ قرآن ہے کہ آپ عالمین کے لئے رحمت ہے جب عالمین کے لئے آپ رحمت ہے تو ان کے نام پہ زحمت کا سبب کسی سبب سبب رحمت رحمت ہے زحمت زحمت ہے رحمت یہ ہے رستہ ایک ہی ہوگا رحمت کا رستہ ہوگا تو خدا کے لئے باغر بنیاب دین کے بارے میں زحمت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے لئے رحمت ہے آپ ہر ایک نبی ہیں آپ اللہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں میں تم سمجھتے ہوگئے جانوں کے لئے آپ فرماتے ہیں میں نبیوں کا نبی ہوں میں عرش والوں کا نبی ہوں میں بہروں کا نبی ہوں میں جانوار وں کا نبی ہوں اللہ اللہ نے مجھے کائنات کے نبی بنا کر محبوس فرمائے ہر ایک نسبت آپ کے ساتھ ہے کسی کی کسی عدد سے کسی کی عدد سے لیکن ایک نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ ہو اور ہماری تو جو نسب نسب ہے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا خرم ہے کتنا بڑا نبی رسول اس رہوطار کی اپنے رب کے حضور پیش کیا کر دیتے یہ نبوت کا تاج لے لے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ کی غلامی کا توق گلے گلے آپ امت ہمارے اوپر تو بہت بڑا کرم ہمارے رب میں خود فرما ہے کہ میں نے تمہارے احسان کی ہے کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوتا فرما ہمارے رابنا تو بندہ پیدا ہوتا ہے بہتشور ہوتا ہے عمال کرتا ہے پھر پتا چلتا ہے یا اچھا یا برا ہمارے رابنا تو اس احسان سے اس نظمت کی بلے اس نام سے نواز ہے کہ پیدا ہوتا تو بہترین امت کی ہمیں اس طرح توجہ رکھنے چاہیے کہ ہم امت ہی کی ہیں ہم غلام کی ہیں آپ کس شان کے ساتھ رہنے کفروز ہیں لا الہ اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم آپ موجود ہیں آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب آپ ہیں آپ ہیں اور آپ ہیں آپ دیکھ دیکھ ایک عدیس مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم آپ رہنے کا فروز ہوئے نماز پڑھ آنے لگے آج بھی جن لوگوں کو ارمان شریف ہیں میں اللہ تعالی نے کرم فرمایا سعادت تصیب ہوئی انہوں نے دیکھا ہو کہ امام صاحب پہلے کہتے صفوں کو سیدھا کر تاندر سے کاندہ مل آلو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس وقت آپ علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے کہ کٹھے ہو جائے مل کے کھڑے ہو مل کے کند لال آپ علیہ صلی اللہ وآلہ ماتے کہ بلکل بیج خلا مات چھوڑ ابھی پیچھے پچھلے جنوں میں کچھ لوگوں نے اتراز کیا میرا راہ بھی لکھا یہ جو سوشل ڈسٹنس اس پہ انہیں یہ تو نظر آیا کہ اس وقت ہماری شریعت تو کیا کیا نہیں اجازت دیتی بلکہ کے ساتھ لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ ساری دنیا میں مساجد بتالیں لگ پاکستان میں نہیں لگ اس راستوں کو اختیار کیا خدا دا آستہ مسجد بندنا دن جن کو پڑھا یہ نظر نہیں آیا اللہ تعالیٰ اچھی سوچ دینا اچھا گمان دیں کہ اس کا ریزل تک نکلا مساجد کھنے رہی پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ مساجد آپ بھی سنو میں تو دلان دا جن دا پیرا دل کر دا کہ ہم میں سے کسی کو پنڈی والے میں بیٹھا ہو سکھے کی بیٹھا ہو کھٹرانی بیٹھا ہو دوٹے بیٹھا ہو کسی کو کوئی دیکھے اس کی مزہ آ جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ فرما کرتے ہیں ساتھ کھڑے ہو جاؤ جاؤ آپ فرماتے ہیں یہ تمہارا جو ساتھ ہونے سب مسلمانوں کا ایک کے ساتھ ایک جڑ کے کھڑے ہو جاؤ آپ اللہ صلی اللہ سلام ورماتے رحمان کو بڑا اچھا لکھتا ہے وہ اسے پسانس فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور جڑ کر کر ہو گئے لیکن شیطان وہ اس پہ جل بن جاتا ہے آپ نے فرما مت چھوڑو راج برابر بھی فاصلہ جیسے بکری یا بیڑ کا چھوٹی شیطان یہ کام کرتا ہے تمہیں نکھے رہے اور رحمان یہ چاہتا ہے اس کے بعد آپ خود فیصلے کرنا جو گروہ بندی کا شکار کرنے بھی لگے نہیں جو ایک جسے پہ کیچو چھال کی یار جس نے حق کو جان لیا اس نے تو کہا میرے جی آج ہی کوئی میرے ساتھ کمزور کوئی نہیں میرے جی کوئی نہیں ان کے آگے بھی عطبان کیارض کرتا خدا کے لیے خدا کے لیے امت کے حال پر رحم فرمائیں مسلمان کے حال پر رحم فرمائیں کرم فرمائیں مت ان کو آپس میں بکھیریں انہیں کٹھا کرنے کی ضرورت ہے جس قیقت امت مسلم اس موجود ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں میں جو بات کر رہا تھا میں جو ترو پیل آ رہی ہوں تو انہیں کٹھا کر رہے رستے اس پہ آپ نے یوں بھی فرمایا کام کام یہ تو یقین ہے نا جب جائیں جنت تعاف رہ پاہ میں کوئیسا ہو آپ علیہ سلام نے فرما لاؤ تھوڑا ساس ان لوگوں سے آگے والوں سے کتائی ہو گی وہ درمیان میں نہیں آئے انہوں نے درمیان میں جگہ چھوڑ دی اس کا پرنا کیا پیچھے والے نے ایک قدم اٹھا اٹھا کت آگے رکھا دوسرا قدم اس کا سب سے تھا آپ علیہ سلام فرماتے اس شخص کو جو جوڑنے کے لیے بڑا جو جوڑنے کے لیے بڑا توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے بڑا مسلمانوں میں خلاف وفر کرنے کے لیے بڑا آپ فرماتے اٹھایا تھا اس نے ایک قدم لیکن میں اللہ کا نبی اسے کہتا ہوں اس نے سب قدم نہیں رکھا بلکہ اس کا قدم جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا بات کر رہا تھا آپ یہ فرمایا کرتے آپ کو سیدھا کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پیچھے مر کے دیکھنے جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویاسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہیں ضرورت ہوتی ابھی دیکھو مجھے ضرورت نہیں میرے سامنے اصائی کا یاد پھر آپ نے صلی اللہ سلام نے کہ یاد رکھنا تمہاری آنکھ اگر مجھے نہ نفائے تم نہ دیکھ اس وقت بھی میرا کوئی امت کسی بھی جگہ نماز پڑے گا میں اپنی آنکھوں سے اس کی نماز کو مششہ دیکھ اس وقت میں صفحوں کو بھی دیکھ 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 آنکھ آپ علیہ السلام میں کہہ رہا تھا آپ دیکھتے ہیں آپ ہیں اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے میں کہ بڑے عرف اور طریقے کے ساتھ یوں بھی فرمائے جب آپ نے سلام میں پہل کی کہ آپ یہیں کریں گے گھر میں بھی داخل ہو یہ بناؤ اے دو اون تسیل ہنجی میں مولوی صاحب میں کیسے سلام کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ورکاتے ہیں ہمیں حسرت ہی رہی کہ کبھی ہم سلام میں پہل کرتے ہیں جب آپ نے ہمیں دیکھا آپ کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پھر آپ برکاتے پھر ایک دن آپ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اسی موضوع پہ اعلی طریق بھیان فرمایا ایک غلام کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی کام ہوتا یا نہ ہوتا میں نکل جاتا بزر چوک تک جاتا بزاروں میں جاتا صرف یہی راتہ لے کے جاتا کہ جو بھی نظر ہے اسلام علیکم اسی کی کی ہم کیا کرتے ہیں ہم نکلتے ہیں تو لوگوں کو حکارت سے دیکھتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں تو لوگوں کو کب تر سمجھ کے دیکھتے ہیں سلام تو ہے سلام سلام بہت تو کوئی کلام ہی نہیں سلام علیکم برکات صحابہ کرماتے ہیں جب ہم نے یہ سنا جانا تو ایک غلام کہتے ہیں میں بزاروں میں پھرہی صرف لیے کرتا کہ کوئی بھی نظر آئے تو اسلام علیکم رحمت اللہ یہ جو پہلے میں عدیث مبارک بیان کر رہا تھا آپ علیہ السلام سلام میں پہل گھر میں بھی داخل ہو پیر صاحب ہو یا بولوی صاحب یہ نہ دیکھو میرے فرمان کی طرف نگا رکھو کہ تمہارے لئے سب میرا فرمان مبارک ہے گھر میں قدم رکھو تو تمہاری زبان پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات ایک غلام نے عرض کی کہ یا تعلیٰ خود کھول لے پھر آپ کوئی نہیں ہوگا تو میں ہوں گا تو مجھے سلام کرنا میں تجھے جو آپ دوں گا آپ علیہ السلام موجود ہیں اس سوالے سے صرف ایک سورہ توبہ کی آیات مبارکہ میں جو آپ علیہ السلام سوالسلام کی شان مبارک کے ساتھ ایسے کہ آپ رعوف الرحیم ہیں آپ ہمارا بہت زیادہ بھلا چانے والے ہیں آپ ہمارے لئے حریز ہیں اس کی صفح سیر میں یوں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت کے ساتھ نقیب جیسا گناہ گار ترین بندہ ہو پھر بھی نقیب کے پاس یہ اعلیٰ احزاز ہے کہ آپ کے عرصہ والا دربار جس کی بات کر رہے تھے غلام ہو ساتھ لکھا ہو ہے اللہ کرے سارے جا کے پڑھو کہ میری شفا جہا آپ مواجب پاک پر لکھا ہو آج انہیں نے دوسرا بور لگا دیا اس کے نیچ آج میں لکھا ہو کہ جو میرے دربار میں آیا اس پہ میری شفا آج ہو پھر نقیب جی گناہ گار آئے تو پگڑ کے کہ ہو تیری کتھ ہوتے 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 لوگ باقی ہوتے جوٹے موٹے گناہ گر ہوتے موٹے گناہ گار اس لیے کیونکہ جب وہ کریم ہیں ہمارے آقا کیسے کریم ہیں ہو لانا پاڑے لیکن کوئی سخی ہوئے گا اور پڑے حصیت پر بی آدھے باقی سخابت کرے گا تو کوئی کہے گا آپ باقی سخی ہے دور پینی جتنا اللہ دتا دیتا ہر کوئی اسی کی شراب اس کے حصی حصی تیرے میرے نبی پاک اللہ 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 کیوں لوگوں کو درمازے سے اٹھتے ہو کیوں لوگوں کہتے ہیں تن کرتے ہیں ادھر سے کہ جو وہ مار صلی اللہ کو تاغر ان کے بیٹھے ہیں اور جن کے دربار پاک میں ایک غلامی حضر ہو کے عرض کی کہ میرے سباب بڑا گناہ ہو گیا میرا کیا بنے گا ابھی سکون کھا رہی ہے ابھی کوئی بودھ والا نہیں صاحبہ کرام اران اترے بڑا پاپ گناہ کا ادھر 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 کر لیا ہم ہم ایک دل دیا ان کو خوش خبری دی 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 کہ تم جدر آگئے ہو کدھر سے یہ خوش خبری ملتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تو جوی گناہ کو باپ فرما دینے والا شرط یہ آپ کا وسیلہ پکڑے یہ ذیب میں رکھئے اس تک پہنچنے کا راستہ مدینہ پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے تک کوئی راستہ اگر آدم علیہ السلام کے دیئے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سے ہٹکے کوئی نہیں تو اور تو میں بچار حقیس باغدی کو لیا انبیاء علیہ السلام کو بھی وسیلہ آپ علیہ السلام کا اور یا اللہ کے لیے وسیلہ آپ علیہ السلام کا فرق شمالوں کے لیے وسیلہ آپ علیہ السلام کا اور شمالوں کے لیے وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پکڑا اس دربار پاک میں جائے جائے ہمارے نبی پاک ہمارے نبی پاک ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ محمد کرتے آپ نے دکھ دیا کہ میری شفاق میری امت کے بڑے کناکاروں کے لیے بی مختص اور آپ علیہ السلام سلام فرماتے ہیں اس دن اللہ جس شخص میں سب سے زیادہ خذبناک ہوگا آج کالے تو چار چرلے مار کے بیری در ٹوپ پاسکٹ چپا پاک لوگوں کی بائیوس ہی سرم لگی دن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سب سے زیادہ جس پہ خذبناک ہوگا اس پہ ہوگا جو لوگوں کو کہے گا تیرا کچھ بان نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے پسند نہیں فرماتا میں تو ہے کوئی ہے کوئی ہے کہ جو آب 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 جائے گا جو جائے گا آپ کی رحمت کرم سے جائے گا لوگوں کے لئے راستے بد بات کیا تو کھولا کرو لوگوں کچھ دروازے کی طرف کھولا کرو آپ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ آپ جو اس شام کے ساتھ آپ کی جو یہ شان ہے مضمول کی طرف جو بات کرنا چاہتا تھا اس وقت نہیں میں مجھے معذر آتے ادھر تو آڑی را لی بندی وار بارٹر میں پہلے پہنچ گیا کوئی آئے نہیں سی دریاں بھی سیا سر اینا ساتھیا نے ران ملکہ پھٹا پھٹا دریاں بچائیاں شروع کی تا دو منٹی لگے سر پر حق میں لیٹ ہوتا ہوں تو اللہ نے بہت سارے کرتا وہ ہے میں بچائی در آت بھی آپ نہیں چک سکتا دوسرے آت بھی زور لامانت نہیں چک سکتا آت بھی اٹھتا تو اس کے کرم سے پتہ بھی اٹھتا تو اس کے کرم سے کرم کے علاوہ کچھ چیز نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اور جو ہو گا اس کے کرم سے ہو گا بات یہ ہے کہ مصروفیات کبھی کئی کئی صبح بھی کچھ جگہ پہ جانا تھا بڑی دور لگائی رکھی لیکن اس وقت آکے پہنچا دل بہت کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں کروں بڑے دکھ منہ تو دینا تو اللہ اللہ کندے چلو اسی پھول بکھیر دے چلیے چلو اسی لوگوں کی خوش خبریاں دے چلیے چلو اسی لوگوں کی سینے نہ لادے چلیے دروازہ دروازہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ جو ایسی رحمت ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی احسان کریمی پہ کہ جن کو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کریم ہے کسی دنیا والے نے نہیں فرمایا اس نے جہاں فرمایا میں رب کریم اسی طرح فرمایا یہ رسول کریم ہے وہ کریم کرم فرماتے ہیں ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جیدہ اس نے فرمایا میں رعو فر رہیم ہوں اپنے لئے فرمایا میں رعو فر رہیم ہوں بخش دوں گا معاف کر دوں گا ہو جائے گا میری یہ کہن ہے کیونکہ رعو فر رہیم لیکن جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کے لئے یہ الفاظ مبارک استعمال فرمایا وہاں خالی رعو فر رہیم نہیں فرمایا حری سن علی کو پل مومنین رعو فرماتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کرنا جائے یہ کرنا بخش نہیں بخش دیر نہیں بے چھاڑ دیر نہیں یہ بہت جلدی بچاتی ہے کہ میری امت میں کرم فرماتے ہیں وہ اس امت سے ترہیم کیار کریں اسی جگہ پر اس کی تفسیر میں کہ کسی کی گھنڈا چھپے نہ کسی کی مہت بہت چھپے یا تو آلے جو کسی کی چھپے وہ اس نے درد بہت اچھ محسوس کردہ ہے آپ علیہ السلام کیوں پیڑ پہلے ہوگی ہیں آپ کو درد پہلے 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 ہوگی ہیں محسوس کرتے ہیں اپنی امت کے درد کو اس طرح سے محسوس فرمانے والے ہیں تو جڑا کنڈے چھپوڑا لاؤں ہے جو کانٹے چھپونے والا ہوں جو دلوں کو توڑنے والا ہوں جو لوگوں کو پریشان کرنے والا ہوں جو لوگوں کے لئے بسائے کھڑے کرنے والا ہوں وہ کس کے ساتھ یہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں میں امتی امتی تو دنیا میں رونے کا فروض ہوئے تو امتی مسجد نبی شریف میں ساری ران دواز پڑی تو نفر پڑا تو امتی غار سجدہ میں ہو رونے کا فروض ہے تو امتی اللہ کریم کے پاس دیتے ہیں وہ امت سے پیار کرے تو کہے میلے رسول اللہ سے پیار ہے اور تو امت کے بخشیوں دے تو لوگوں کو تقلیف دیتے تو لوگوں کے لئے پریشانی کھایا دیکھو میں اپنا بیان کر دیتے ہیں خدا کے لئے اپنے دین کے لئے دبا مات بڑا ہم بڑے فقر سے کہتے ہیں وڈے وڈے جنہیں لوگوں نے عوان بنا چڑھتے ہیں ساڑے آفتے کوئی کوئی عوان ہے وہ مدینہ تلمنبرہ ہے ایک کھوکھلے جنہیں بڑے وڈے کوئی بریقہ تھے کیونکہ ادھر بھی جا کے ہم سار فقر سے بلان کر کے سینہ تے ہتھ مار کے کہا دیا ہم میرا نے لیا ہے یہ تم آج بات کرتے ہو ہیومن رائٹس کے چارٹر کی تم آج بات کرتے ہو ہیومن رائٹس کی میرے نبی بنے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات تک ہوگی دیئے جب کسی کو پتا نہیں تھا کبلہ صاحب کبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں میں اپنی بات کو اسی پہ سمیٹا جاؤں گا اسی پہ سمیٹا جاؤں گا سراپیر احمد بن جاؤں گا لوگوں کی تقالیت کو دور کرو اور سے سننا نہ بھی سمجھ آئینا دونی چار دن نہیں چھے دن بعد کدھر اکٹھے ہونا ہے آگے اپنے رب کی حضور یا قبر میں تو جان نہیں ہے ادھر لوگوں کی تقالیت دور کرو اللہ تعالیت تمہاری قبر کی تقلیت دور کر دے گا ادھر لوگوں کے لئے آسانیہ کرو اللہ تعالیت تمہارے لئے آگے آسانیہ کر دے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رستا چھوڑ دیم عدب کا خاص موسیقی ہماری خوشبختی شہزادہ اہل سنت سرواہ اہل سنت فخر اہل سنت جنابِ حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حسان حسین دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں